بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرینِ گرامی نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو تو اس کے نتیجے میں کیا کیا جائے کیا نماز کو فوری طور پر منقطع کر کے نماز بڑھنے والا جماعت سے الگ ہو جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے نماز کے دوران ہوا خارج ہونے سے آپ کو کیا ملتا ہے اور آپ کے لئے اس کے بدلے میں کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ان حران کن حقائق کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی جائیں گی جن کے متعلق عموماً علم والے لوگ یا جاننے والے لوگ آپ کو آگاہ نہیں کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم اور ضروری ہے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں اور عمومی طور پر آپ کس طرح اگر نماز کے دوران غزو ٹوٹ جائے تو کیا عمل کرتے ہیں ہمیں اس سے بھی ضرور آقاہ کیجئے گا ناظرین گرامین نماز دراصل انسان کی اللہ رب العالمین سے ملاقات کا ذریعہ ہے اس رب سے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے اس کو پالنے والا ہے اور رزق عطا کرنے والا ہے نماز کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا اور کہا کہ نماز کو قائم کرو یعنی نماز قائم کرنا اس طرح لیا جاتا ہے کہ قائم کی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی یعنی روزانہ پانچ مرتبہ جب موزن آپ کو مسجد کی جانب پکارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جائیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ دراصل آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں اللہ کو آپ کے سجود آپ کے قیام اور رکوع کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے دل کے اندر جو تقوی موجود ہے کہ آپ دنیا جہان کے رب بلکہ تمام جہانوں کے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین انسان کا وہ ایمان اور تقوی دیکھنے والا ہے چنانچہ ناظرین کے رامے جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ گیا اور ایمان کی حد تک بیٹھ گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے کچھ عذاب ہیں انہیں جان لینا انتہائی لازمی اور ضروری ہے ورنہ یہی عبادت آپ کے لیے پکڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے اگر ان عذاب میں کتاہی کی جائے تو یہ معاملہ بکشش کی بجائے آپ کے لیے گناہ کا بھی ہو سکتا ہے چنانچہ ان تمام عذاب کو جان لینا انتہائی ضروری ہے نظرینِ گرامی نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا جائے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے آپ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں وہاں روشنی متواتر ہو اور آپ کا رخ قبلہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی جانب ہو انسان کے بدن پر کسی طرح کی کوئی گندگی موجود نہ ہو کپڑے پاک صاف ہوں جسم پاک ہو اور ہر نماز سے پہلے وضو کر لینا لازمی ہے وضو کے چند فرائض ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہے ورنہ ان کے بغیر وضو نہیں ہوگا اور اگر کسی شخص کا وضو نہ ہو اور وہ نماز کے لیے مسلح پر کھڑا ہو جائے تو نتیجہ تن نماز بھی نہیں ہوگی چنانچہ ناظرین گرامی جب وضو بنا لیا جائے اور کوئی شخص نماز ادا کرنے کی نیت کر لے اور پھر نماز ادا کر رہا ہو تو اپنے اس وضو کا خیال رکھے کیونکہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو اس کے نتیجے میں بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور اس سلسلے میں سب سے اہم مسئلہ اور سب سے اہم سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو تو کیا اس کے نتیجے میں انسان فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائے یا پھر نماز کو جاری رکھا جائے ناظرین گرامی اس حوالے سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ اس عمر کی اہمیت کا آپ کو انتاظر ہو جائے بتائیے جاتا ہے کہ اس رمضان المبارک میں تین افراد نمازیں ترابی ادا کر رہے تھے یوں کہ ایک شخص ان میں امامت کروانے والا اور دیگر دو مقتدی تھے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر یہ نمازیں ترابی ادا کر رہے تھے اور وہاں جب ایک شخص کی ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی یعنی تین افراد کو یہ انتاظہ ہو چکا کہ کسی ایک شخص کا وضو ٹوٹ کیا ہے لیکن شرمندگی کے باعث کوئی ایک بھی شخص اس نمازیں ترابی سے الگ نہ ہوا اور یوں ہی بیس رکت نماز پوری کی تاکہ اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے اور کسی کو انتاظہ نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے لہٰذا یہ ایک انتہائی شرمناک عمل تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر امام کی جانب سے یہ رائے دی جاتی کہ تین افراد دوبارہ وضو کرتے ہیں تاکہ پردہ بھی رہ جاتا جو کہ دین کا حکم ہے کہ پردہ ڈالا جائے اور یوں نماز بھی دوبارہ ادا کی جاتی لیکن ناظرین گرامی ایسا نہیں ہوا لہٰذا یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے ساتھ بیش آئے کہ ہوا خارج ہونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے اور آپ حالتے جماعت میں ہوں تو کیا آپ اگر صف کے اندر موجود ہیں اور صف بھی پہلی ہو تو آپ اس صف کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں نماز مکمل کریں یا دوبارہ وضو بنا کر آئیں ناظرین گرامی سوالے سے علماء یہ بتاتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور پر نماز سے الگ ہو جائیں دوبارہ وضو کریں اور نماز میں شامل ہو جائیں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزی یا ہوا خارج ہونے کے نتیجے میں جو بھی شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے چاہیے کہ فوری طور پر نماز سے الگ ہو دوبارہ وضو کرے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے جو رکت رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے یعنی دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے کوئی شخص اگر ہوا خارج ہونے کے اس عمل کو محسوس کر لے تو نماز کو جاری رکھے بلکہ نماز سے الگ ہونا اور دوبارہ وضو کر کے نماز مکمل کرنے کا حکم دین اسلام کے اندر دیا کیا ہے اس حوالے سے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر کچھ لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے نماز سے الگ ہونے کی یہ صورت انتہائی مشکل ہوتی ہے تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے الگ ہو جائے اسے تاثر یہ ملے گا کہ اس شخص کی نقصیر پھوٹ گئی ہے یاد رہے کہ نقصیر پھوٹنے یعنی خون نکلنے کی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے چنانچہ جب کوئی شخص اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر نماز سے الگ ہوگا تو دیگر تمام افراد یہی سمجھیں کہ اس کی نقصیر پھوٹی اس کے ناک سے خون نکل رہا ہے جس کے باعث یہ دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہوگا اور یوں کسی بھی شخص کو شرمندگی سے بچایا جا سکتا ہے اور دین اسلام کا جو حکم ہے کہ دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے تو وہ بھی یوں پورا کیا جا سکتا ہے نظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے اس انتہائی اہم مسئلے کے متعلق آپ حقیقت دین کے احکامات جان گئے ہوں گے اور کس طریقے سے نماز سے الگ ہوا جائے اور پھر نماز میں شامل ہوا جائے یہ بھی آپ جان چکے ہوں گے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کے متعلق بتائیے گا اور دیگر اس طرح کے کن مسائل کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس دینی مسئلے کے متعلق جان لیں جو کہ انتہائی اہم ہے جانے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں